چلسیا کے ہیڈ کوچ تھومس اور ٹوٹنوم کے ہیڈ کوچ کاؤنٹی میچ کے دوران آپس میں علج پڑے جس کے بعد ریفری نے دونوں کوچز کو سینٹ آف کر دیا دونوں کوچز کے درمیان میچ میں بھی شدید بحث مباسہ ہوا ٹوٹنوم کی طرف سے فاول کیا گیا جس کے فوری بعد گول سکور ہو گیا اسی فاول کو لے کر دونوں کوچز میں شدید تلخ کلامی ہوئی اس کے بعد چلسیا کی طرف سے دوسرے گول پر تھومس نے کاؤنٹی کی طرف تقریب 20 سے 25 یارڈ رننگ بھی کی اور مکے بھی لنے رہے جبکہ ایکسٹر ٹائم انٹروٹنوم کی طرف سے دوسرا گول سکور کر کے میچ دو دو گول سے برابر کر دیا گیا اس میچ کی برابری کے بعد تھومس اگریسف موڈ میں نظر آئے اور ہاتھ ملاتے ہی دونوں کوچز ایک دوسرے سے علج پڑے چلسیا کے ہیڈ کوچ تھومس کا کہنا تھا کہ مجھے میچ کے برابر ہونے کا غصہ آیا کیونکہ ہمارے خلاف جو گول سکور کیا گیا وہ فاول تھے اس لئے وہ ہائپر ہو گیا اور میں نے ہاتھ ملا کر صرف یہ کہا کہ میری آنکھوں میں دیکھو دونوں کوچز 25 فروری 2023 کو دوبارہ امنے سامنے ہو گئے